ناظرین معاشرے میں ادم برداشت کا ایک اور خوفناک انجام تھانا کانا کے علاقہ ہلوگی میں ممولی تلح کلامی پر ڈھارہ سالہ ایف فے کا سٹوڈنٹ قتل میں اس وقت موجود تھانا کانا کے گاؤں ہلوگی میں جہاں پر چند دن قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ساکب کو نہاق قتل کر دیا گیا میں صاحب لوحکین موجود اہل اللہ کا موجود آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی ساملی کا والے کے سلام جی آپ جی ساکب کے والد ہیں جی میں والد ہوں ساکب کا والد ہے کیسے اس کو قتل کیا گیا جائے ساڑے بچے نے قتل کیا گیا یہ بندے اگے بھی قاتل نے پہلوں نے دو قتل کیتے ہیں جندہ چیندہ چاہتی اجیڑا ہے مونڈے دا ہے اوک پلس نے پلس مکار میں مارے ہیں اور تبہ پیو پیو نے قتل کیتا ہے جنہوں نے قتل کیتا ہے سابدر اور سابدر اور سابدر سابدر اور چبہ ڈوکر ان نے قتل کیتا ہے پہلے چھوٹے نے قتل کیتے ہی دو بات جھوڑ فیصل نے پلس اللہ ان کو قتل کیتا ہے سباتب کے ساتھ ان کی دشمنی کیا تھا؟ کوئی دشمنی ساڑھی کیا بلا وجہ قتل کر دیتا ہے دکران بند کر کے کارار ایسی چاچو دنال تراج ہندہ فیرنگ کر کے قتل کر دیتا ہے کوئی چھوٹی موٹی رنجہ تو کوئی رنجہ شنی ساڑھی سار نجائے قتل کیتا ہے بریت مار ساکر موقع پہ بہت ہوئی؟ ساکر موقع دے کوئی کوئی سا لیندہ ہراج جائے کے ختم ہوگئی ایک پتیجہ حسیب ان دو فیر لگے ایک علاقہ جو مگلے پاس ہو وجہ ایک پاس نکل گیا ایک پاس ہو وجہ دوسرے پاس نکل گیا ایک چھوٹے بائی جو وجہ سیر سے تنہوں فیر لگی ملزمان فیرنگ کر دے پیشان پا دی گئی باگے ہیں؟ باگے ہیں؟ آپ کو پلیس کے ساتھ آپ کا تعمل تھا؟ پلیس تعمل کر رہی ہے جو تعمل نہیں کر رہی جس طرح ہونا چاہی جائے کوئی مساق ایف آئی ہے کچھ گئے ہیتا کوئی بندہ نہیں فڑے کوئی ہونے دا پتا ہے کوئی مساق ہونا دا کوئی بندہ فڑنا ہے ایف آئی ہے ہوگی ہے آپ کو کیا مدلوکہ کیا چاہتے ہیں؟ سانو انصاف چاہید ہے سر وزیرادم پرویدلائی انصاف دے آئی جی پنجاب دے سانو کوئی فیسر آوے سانو انصاف چاہید ہے سانو انصاف چاہید ہے بچہ نے یہ قتل ہویا ہے جی میسا اہلے محلہ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بات کر لیں جی آئیے یہاں جائیں سلام علیکم جی اچھا آپ بتائیں کیا واقعہ بیش ہے واقعہ جو اس کے باپ نے بتایا ہے ویسے ہی واقعہ ہوا ہے اگر یہ پہلے ان لوگوں کو یہ پکڑ لیتے ہیں یہ اشتہاری تھے یا مطلب دکے تھے قتل کرتے رہے ہیں پہلے لوگوں تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہم کو تو ہمارا یہ مطالبہ اب یہی ہے سی سی پی لاہور سے کہ یہ لوگ اشتہاری ہیں ہمیں ان سے جان سے خطرہ ہیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ہمیں نقصان بچا سکتے ہیں ہمیں تحفظ دیا جائے ہمارا اور مطالبہ کوئی نہیں ہے ان کو کیفر کردار پر مثل مقتول صاحب کا کی والدہ مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی ساملی کا آنڈی جی کیا واقع ہے بیش آپ کے بچے کو کیوں قتل گیا گیا میرے بچہ بے گناہ سکھنے سمان بھول میں کلتا میں کی قرامیں بھول رہی ہے آپ کیا لگتی ہیں ساکب کی میں ساکب کی چچی ہوں آپ بتائیں ساکب ہمارا بیٹا تھا وہ بہت بیگنا قتل ہوا ہے مسوم بچہ تھا ایک سٹوڈنٹ تھا سکول میں پڑھنے جاتا تھا ہمیں بہت دن سے کہہ رہے ہیں یا ساکب کو ایسے کر دیں لیکن ان لوگوں نے ہمارا عوام سے سارا کچھ کیا ہے کیا ساکب کی تھی دشمنی تھی نہیں ساکب کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی ساکب تو مسوم بچہ تھا صرف سکول جاتا ہے سکول سے گھر رہتا ہے وہ تو چچو کے پاس اپنے دکان پر گیا ہے واپس آ رہا تھا تو ان لوگوں نے حملہ کر دیا ہے فائرنگ کر دیا ہے فائرنگ بھی اس کے سر میں گولی لگی وہ چانک ادھر ہی ایک دم مکہ پر ردت ہوگی اس کی اب باپ کیا جاتی ہیں اب ہم انصاف چاہتے ہیں لیکن وہ دشت گھرد ہیں جو بشتیاری لوگ ہیں باپ بیٹا ان دونوں کو فانسی پر چڑھایا جائے سارے گھر والوں کا چاچوں کا ان کا تایا کب باپا سب کو خطرہ ہے ان کا بہت زیادہ لیکن وہ کسی سے کوئی عوام یا پلیس کوئی پیچھے نہیں ہے کیا ہوا آپ کے بیٹے میرے بیٹے کو دو گولیے لگی ہیں ایک سینے پہ ہیں اور ایک لات پہ ہیں تو آپ وہ جخمی ہیں ہاں جی ہوسپیٹر کوئی سکوٹی نہیں پہنچی کوئی پولس آلہ نہیں گیا کوئی پیچھے نہیں آیا ساتھے بھی خطرہ میں کال دے سانو پتہ لگے کچھ ویڈیو بھی پھون دیں دے آئی ہے چینل تے سارا کشی ہویا ہے پر پولس آجے تکر ہو تھے کوئی سکوٹی گاڑی کوئی ساڑھی مدد واضح کی کنڈیشن کیا ہے کنڈیشن اس کی حسابتال ملنے نہیں دے رہے تھے مجھے میں تین دن بعد کل گئی ہوں مجھے نہیں ملنے دے رہے تھے کہتے تھے آپ باہی جائیں اب باہی جائیں ابھی ویسے ہی ہے اور ہمیں بھی آگے اپنے دوسرے بچوں کا بھی حطرہ ہے میں اس کی مامی ہوں دونوں کی ساکب کی بھی مامی ہوں سیب کی بھی مامی ہوں آگے سے ہمیں اب بچوں کا حطرہ ہے ہمارے سارے بچے ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں آپ حکومت سے اپیل کرتے ہیں ہمیں انصاف دیں جی اہلِ علاقہ کا کہنا کہ ہم لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہتے ہم لڑنا نہیں چاہتے ہمیں حکومت سے انصاف چاہیے جی میرے صاحب موجود ہیں پولیس چوکی انچارج ہلو کی سہل ہیں مچھینہ صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہلو کی مڈر کیس کے حوال سے کیا تحقیقات ابھی تک شروع ہوئی ہیں جی سلام علیکم جی والیکم سلام بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے ون فائب پہ کال ہم نے رسیب کی ہوئی تھی ہمیں کہ ہلو کی گاؤں میں لڑائی جگڑے کے دوران ایک بندے کو فائر لگا ہے ہم نے فوری رسپونڈ کیا اور وہاں پہ جا کے کالر سے ملے اور اس نے بتایا کہ فیصل ولد چبا ہے اس نے میرے بھائی کزن کو فائر مارا ہے سر میں اور وہ موقع میں جو ہے وہ جامبک ہو گیا تو انشاءاللہ جتنا بھی جدید ٹکنالوجی بیس جتنا بھی کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ملزمان ہے اس میں ان کو جلد ہم جو ہے نا وہ کیفرے کردار تک پہنچائیں گے ایل صاحب بتائیے کہ ایف آئی آر تو لانچ ہوگی تھی فرس ڈے جی بلکل فوری آئی آر میں بلکل جو ہے نا وہ کوئی ڈلے نہیں ہے فوری آئی آر در جو اس کیس میں مدعی پولیس کی کاروی سے اب تک جو پہ مطمئن ہے جی بلکل مدعی جو ہے وہ بلکل مطمئن ہے اور بلکل ان کے ساتھ ہم پورا کارپریٹ کر